السلام علیکم پیارے بیورز کیا حال ہے میں ہوں ایک دفعہ پھر آپ کے خورجان آپ کے ساتھ ایک اور سفر پہ آج ہم جیت جا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت سفر پہ بہت ہی زبردست سفر پہ چونکہ آج موسم پھر بہت خوبصورت تھا بادل ہی بادل تھے بہت زبردست بارش پہ ہو رہی تھی ابھی چونکہ آپ کو سوری بارش نظر نہیں آنی موسم ہی ہے بادل جو ہے تو آپ کو بہت تیزہ وار بادل دیکھ رہے ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ میں بارش بھی جو ہے تو جگہ جگ رہی تھی بہت خوبصورت موسم تھا آج ہم جا رہے تھے مالکن کی پہاڑی تک وہاں تک جا رہے تھے ہم صرف وہاں کے مالٹے کیونکہ پہاڑی ہوتی ہے اور جگہ جگہ پہ جو ہے تو سواد کے مالٹے ہوتے ہیں تو ہم وہاں صرف مالٹے کھانے جا رہے تھے یہ ہے بہت خوبصورت راستہ ہم واہر چار سادہ مردان کی طرف جا رہے تھے ہاں آپ کو بہت اچھے لگے گا اور راستے میں آپ کو جو ہے تو گرینری پلس تیز ہوا اور خوبصورت خوبصورت بادل نظر آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم ہمارے ساتھ رہیے گا ہم جو ہے تو اوپر جائیں گے پہاڑی کی طرف اور آپ کو جو ہے تو خوب انٹوائے کر رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اور یہ رہی سامنے مالکن کے پہاڑی ہم مالکن کے پہاڑی کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور وہ دور سے آپ کو بہت خوبصورت بادل نظر آ رہے ہوں گے بادل نے پہاڑوں کو گیر رکھا ہے ہر راستہ تھوڑا سا ناہموار ہیں کیونکہ سڑک تھوڑی سی بہت تھوڑی سی نہیں کافی زیادہ اچھی خاصی جو ہے تو خرابتی لیکن ہم تھیر بھی بہت مزے سے اس پر ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے تھے خیر ہم سڑک کے اور اس کو چھوڑ کے ہم پہاڑوں کو دیکھ کے انجوائے کر رہے تھے تو جی ہم پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں اور اب ہم جو ہے تو اوپر چڑھ رہے ہیں پہاڑی کی طرف مالکن کی پہاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے لحمدلہ تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور خوبصورت موسم اور خوبصورت پہاڑوں کو انجوائے کرتے رہے گا راستے میں آپ کو مالٹو کے چھوٹے چھوٹے ٹیرے نظر آئیں گے اور ساتھ ساتھ میں جو ہے تو خوبصورت پہاڑ میں نظر آئیں گے خوبصورت نیچر مطلب نیچر نیچر بہت آپ کو یہاں پہ بہت خوبصورت فیسنیٹ کرے گا آپ لوگوں کو مجھے تو بہت خوبصورت فیسنیٹ کرتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ نیچر کے قریب ہوں اور یہ ہمارے سفر یہاں سے سٹارٹ ہو چکا ہے ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں کافی لوگ لکھنے ہوئے موسم کی ملازبت سے اور سفر کر رہے ہیں پہاڑی پہ کوئی سوات کی طرف تو سوات سے آگے کی طرف جو ہے تو جا رہا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور ساتھ میں بے گراؤنڈ میوزک بھی انجوائے کی تھی کہا جانانا جانانا پاتش باران دے ساری جانانا نہیں جانانے میں جانانے میں جانانے میں جانانے میں جانانے مرے باران دے موسیقی 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 مالٹے کھانے کے لئے آئے تھے مالٹے اور سٹروری راستے میں سٹروری کے پہاڑ میں کھیت بھی آئیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور آگے آگے دیکھتے جائے گا ہوفیلی آپ کو اچھا لگے گا ہمارے ساتھ یہ سفر راستے میں سے ہم نے اپنے ساتھ مالٹے لئے بھی کھائے بھی اور اب ہم جا رہے ہیں جی سٹروری کی طرف جی یہ ہے سٹروری اور جا و جا سٹروری کے کھیت تھے آپ کو بیک گراؤنڈ میں نظر بھی آ رہا ہوگا اور اس طرح کے جہاں پہ کھیت تھے وہاں پہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹھیلے آپ کو نظر آ دیں گے اور وہاں پہ یہ لوگ جو ہے تو سٹروری بیجتے ہیں چونکہ بارش بہت زیادہ تھی و آپسی پہ بہت تیز ہو گئی تھی ہمارا ارادت تھا کہ اس کے کھیت میں جا کے انس کی ویڈیو بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے پودے ہوتے ہیں اور کیسے اکتے ہیں لیکن چونکہ بارش تھی بہت زیادہ تھی اور کیچھٹ تھا تو اس کی وجہ سے ہم نہیں گئے بس ہم نے باہر سے ہی جو ہے تو ویڈیو بنا لیتے ہیں اور یہاں سے ہم نے سٹروری لی کھائی بھی اور یہ دیکھیں کہ میں نے پلاسٹک سے کور بھی کر رکھا ہوا ہے تاکہ بارش کی وجہ سے سٹروری خراب نہ ہو اور جگہ جگہ پہ آپ کو اس طرح کے ٹیلے ریزار آئیں گے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں سے اپنے حساب سے اپنے من پسند جو ہے تو سٹروری اٹھا کے لے جاتے ہیں تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہوپلی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی مالکان کی پہاڑ اس پہ اورنجز اور ساتھ میں سٹروری کے کھیت اور سٹروری چونکہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور موسم بھی ایز یوزول بہت خوبصورت تھا بہت مزک تھا تو ہوپلی آپ کو بہت اچھا لگے گا تب تکے لیے لفظ